خوار اینا سے کہہ رہا ہوگا کہ وہ اپنا ریئے رشتہ توڑ دے کیونکہ عثمان ایسا لڑکا نہیں ہے جو اسے خوش رکھ سکے اس لئے بہتر اسی میں ہے کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اینا اس بات سے انکار کر دے گی لیکن ساری باتیں اینا کی ماں سن لے گی اور اس کو کافی غصہ آ جائے گا وہ خوار کو غصے سے گھر سے باہر ہی نکال دیں گی اور پھر سارا غصہ اینا پر اتاریں گی کہ تمہاری شہ پر یہ سب کچھ ہوا ہے اگر تم یہ سب کچھ نہ کرتی تو وہ لڑکا یہاں تک چل کے نہ آتا اینا اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اسے کچھ یقین نہیں دلائے اور ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اینا کی ماں کو پھر بھی یقین نہیں آنے والا اینا اسے معافی مانگنے کی کوشش بھی کرے گی لیکن اس کی ماں اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے اور اس کا کالیج جانے پہ بھی بندی کا سوچ رہی ہوتی ہے ادھر ہمدان اس خاور کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کے گھر نہ جائے لیکن خاور نے زد پکڑی بھی ہے کہ اینا کافی مشکل ہے مجھے وہاں جانا چاہیے وہ اس کے گھر تو نہیں جاتا لیکن یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر آئیما اسے کہتی ہے کہ پہلے ہی آپ کی زندگی کافی تکلیف میں ہے تم اس کو اور زیادہ تکلیف میں نہ مبتلا کرو اور یہاں سے چلے اینا کی یونیورسٹی میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اینا کو کافی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تب خاور وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو لفت دے کر گھر پہنچا دیتا ہے جس کو اسمان دیکھ لیتا ہے اور گھر میں جا کر کافی زیادہ ہنگامہ کھڑا کرتا ہے کہ اینا کسی اور لڑکے کے ساتھ گھوم پھیر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو کافی زیادہ غصہ آنے والا ہے ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے